اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امیدیں خرید سے ہیں اور مزیم ہیں آج میں لائی ہوں آپ کے لئے ریسٹورنٹ سٹائل وائٹ سوز پاسٹا کی ریسپی وائٹ سوز کی بلکل آثنٹک ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو چلیں جی فٹ فٹ سے اپنی ویڈیو کو کرتا ہے شروع پاسٹا بنانے کے لئے میں نے لیے یہاں پہ پینے پاسٹا کی شیپ اور ریگی پرین کا میں نے یوز کیا ہے اور اگر آپ کا پاسٹا کا کلر یلو ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بالکل آثنٹک ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاسٹا کا ڈو ایگ یوک سے بنتا ہے تو آپ کوشش یہی کیجئے گا کہ جب بھی پاسٹا لیں یا کوئی بھی سپیکٹی وغیرہ لیں تو یلو کلر کی ہونی چاہیے تو یہاں پہ ہم لے لیں گے دو کا پاسٹا اگر آپ کو زیادہ بنانا ہے تو آپ پورا پیکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لے لیا پاسٹا اسے کے ساتھ ہمیں چھوئے چکن یہ 300 گرام چکن ہے اس کو بھی اس طرح سے بائٹ سائز میں آپ نے کاٹ دینا ہے اور اسے کے ساتھ ویجیز میں ہم نے لیے شملا مرچ اور اسے کے ساتھ ہم نے لیے گاجر چاپ کیوی تھوڑی سی ہری مرچیں اور یہاں پہ چیز لیے ہم نے مورزریلا اور چیڈر شیز کا مکشر لیا ہے اور اس کو گریٹ کے لیے اچھے سے اسے کے ساتھ ہمیں سوسز میں چھوئے جی سویا سوس اور ون ٹیبل سپون چیلی سوس اسے کے ساتھ ہمیں چاہیے زبردستہ سوس مانے کے لیے بٹر ہم نے انسالٹیڈ بٹر لیا ہے ملک پیک کا اور اسے کے ساتھ ملک چاہیے تو ہم نے آلپرز کا لے لیا ہے تو سب سے پہلے اپنے پاسٹا کی کوکنگ کو کر لیتے ہیں شروع تو پاسٹا بوائل کرنے کے لیے بہت سارا دھیر سارا پانی ڈال دیں گے اور اس کے اندرہ ڈال دیں گے ون ٹی سپون نمک اور ٹو ٹی سپون ہم ڈال دیں گے آئل تاکہ جب ہم پاسٹا کو بوائل کریں تو ایک دوسرے کے ساتھ سٹیک نہ کریں تو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور اچھے سے پانی میں بوائل آتے ہی ہم نے ڈال دینا ہے اس کے اندر اپنا زبردستہ پاسٹا اور اس کو اچھے سے ہم نے بوائل کر دینا ہے تاکہ یہ سائز میں ڈبل ہو جائے اور اس کا کلر بھی لائٹ ہو جائے اور اچھے سے کوک ہو جائے تو چلنج یہ پاسٹا کو کرتے ہیں بوائل آب میں یہاں پہ آپ کو ایکزیک ٹائم نہیں بتا سکتی کہ اپنے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے کوک کرنا ہے کیونکہ ہر برین کا جو پاسٹا ہے اس کی کوکنگ ٹائم الگ ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے رگی پاسٹا لیا ہے تو یہ میکسیموم فورٹین ٹو ففٹین منٹس اس کو اچھے سے کوک ہونے میں لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ جسے ہی پاسٹا کا جو پانی ہے وہ تھوڑا تک ہونے لگ جائے گا تو ہم نے یہاں پہ ہاف کپ پانی اس کو نکال دینا ہے جو کہ ہم وائٹ سوس میں یوز کریں گے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ مزک آتا ہے اس میں پاسٹا کا فلیور بھی ہوتا ہے تو بہت جیمی ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاسٹا اچھے سے کوک ہو گیا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کوک ہو گیا ہے سائز میں بھی انکریز ہو گیا ہے اور کلر میں بھی لائٹ ہو گیا ہے تو سٹرینر کے مدد سے اس کو نکال دیں گے الگ باؤل میں اور یہاں پہ ہم نے پاسٹا کو سٹرین کر دی اوپر ڈال دیں گے تھوڑا سا تھنڈا پانی تاکہ اس کی کوکنگ کے پروسس ٹاپ ہو جائے تو یہاں پہ یہ سٹپ کی ہو گیا ہے تو آتے ہیں نیکس سٹپ کی طرف اور یہاں پہ ہم نے پین میں لے لینا ہے ون ٹیبل سپون بٹر اس کو ملٹ کر دیں گے اور ڈال دیں گے اپنا چکن اور بٹر میں اس کو اچھے سے کوک کریں گے جب تک کہ اس کا کلر وائٹ ہو جائے اور اس کو اچھے سے کوک کریں گے بٹر کا فلیور چکن کے اندر جب جاتا ہے تو بہت ہی زبردست سا فلیور آتا ہے اور یہاں پہ بہت ہی زبردستی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ ہمارا ملٹ پیک کا بٹر ہے اور چکن بھی ہمارا اتنا خوبصورت ہے تو یہاں پہ جی ڈال دیتے ہیں سیزننگ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کالی مرشوں کا پاوڈر ون ٹی سپون چلی فلیکس لے لیں گے ون ٹی سپون گارلک پاوڈر یہاں پہ لے لیں گے جی اورگینو یہ بھی ڈال دیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون ڈال دیں گے چلی سوس اور ون ٹی سپون سویا سوس اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو اس وقت تک کوک کریں گے جب تک سوس کا جتنا بھی پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے چکن بھی اچھے سے کوک ہو جائے اور جتنا بھی فلیور ہے سوس کا اور سپائسز کا وہ چکن کے اندر آ جائے اس کو اچھے سے ہم نے ہائی فلیم پہ کوک کر دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پانی بھی سوس کا خوشک ہو گیا ہے اور ہمارا چکن اچھے سے ٹینڈر بھی ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی دا ہوبصورت ہو گیا ہے تو ڈال دیتے ہیں یہاں پہ اپنی وجیز جس میں ہم نے سب سے پہلے گھجر کو ڈال کے اچھے سے سوٹے کر دینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے سوٹے کریں گے یہاں پہ ڈال دیں گے ہری مرچیں تو یہاں پہ ہری مرچیں بڑے سائز کی ہیں تو اس کی سپائسی نیس نہیں ہوتی ہے صرف فلیور کے لیے ہے تو اس کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے سوٹے کر لیں گے اور یہاں پہ ڈال دیں گے جی شملا مرچ جو کہ ہم نے بھاریک سے کٹی بھی ہے اور اس کو بھی اچھے سے سوٹے کر لیں گے اسی کے ساتھ ڈال دیں گے تھوڑا سا جو ہم نے پاسٹا کا پانی نکالا ہے تاکہ سپائسیز جلے بھی نہیں اور ہماری جو ویجی چیپلز ہیں انس کی کوکنگ بھی اچھے سے ہو جائے تو یہاں پہ جی ہم نے ان ساری چیزوں کو میڈیم فلم پہ اچھے سے کوک کر دینا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں چکن کتنا اچھے سے ٹنڈر ہو گیا ہے اور بہت ہی جوسی اور فلاور فل ہو گیا ہے اور ہماری ویجیز بھی ہوگی ہے تو یہاں پہ وائٹ سوز تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے یہاں پہ لے لیں گے جی ٹو ٹیبل سپون بھٹر اور اس کو ہلکا سا مکس کریں گے ملٹ ہو جائے تو اس کے اندر ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے میدہ اور اب ان دونوں چیزوں کو اچھے سے کوک کریں گے فوراں ہی دودھ نہیں ڈالیں گے اس کو اچھے سے کوک کریں گے جب تک کہ اس کی جو کچھا پنے وہ ختم ہو جائے اور اس کا فلاور جو ہے وہ اچھے سے بھٹر کے ساتھ آ جائے تو یہاں پہ تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پہ اس کو ہم نے کوک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے میں اس کو کوک کرتی جا رہی ہوں تو اس کا کلر لائٹ سے ڈارک ہوتا جا رہے اس کا مطلب ہے ہمارا میدہ اچھے سے کوک ہو گیا ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کوکنگ کے پروسس کو اچھے سے کر دینا ہے اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پہ ڈال دینا ہے جی دو کپ دودھ اور اس کو مکس کر لیں گے فلیم بلکل لو ہونی چاہیے اگر آپ ہائی فلیم پہ دودھ کو ڈالیں گے تو یہاں پہ لمپس بن جائیں گے جو کہ سوس میں بلکل بھی اچھے نہیں لگتے تو میڈیم فلیم پہ اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ویسکر ہی یوز کرنا ہے کیونکہ سپون سے اس طرح 360 روٹیشن نہیں ہوتی تو وہ لمپس اچھے سے ٹوٹے نہیں ہیں تو یہاں پہ اس کو اچھے سے کوک کر لیں گے اور اچھے سے بیٹ کریں گے اور یہاں پہ اسی پون پہ ڈال دیں گے اپنا پاسسہ کا پانی جو کہ اس میں زبردستہ فلیور ڈال دے گا اور ان دونوں چیزوں کو اچھے سے کریں گے مکس اور اس کو تھک ہونے تک کوک کر لیں گے سپیچولا یوز کر لیں گے جس کو ساف کر دیں گے تاکہ کوئی بھی ڈرائی سوس وہاں پہ نہ رہے اور اچھے سے ہمارے جو وائٹ سوس کا بیٹر ہے اس کو سمودھ کر دیں گے اسے کے ساتھ یہاں پہ ایکسٹر کریمنیس دینے کے لیے ملک پیک کی کریم لی ہے 2 ٹی سپون اگر آپ کے پاس گھر کی فریش کریم ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اچھے سے کر لیں گے بیٹ اور مکس کر لیں گے اور اسی پون پہ ڈال دیں گے سیزننگ جس میں میں نے لیے ہے 1 ٹی سپون نمک اسے کے ساتھ ہم نے شامل کیا 1 ٹی سپون چیلی فلیکس 1 ٹی سپون ڈال دیں گے وائٹ پیپر وائٹ سوس ہے تو آپ کوشش کریں کہ وائٹ پیپر یوز کریں اسے کے ساتھ دال دیں گے اورگانو تھوڑا سا اور یہی بھی ڈال دیں گے جی گارلک پاودر گارلک پاودر بھی ڈالیں گے 1 ٹی سپون اور اسے کے ساتھ چکن پاودر ڈال دیں گے 1 ٹی سپون اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور کک کریں گے چکن پاودر اس لیے یہ دالا ہے کیونکہ چکن کی جو فریشنے سے وہ اس میں آجائے ایک فلیور آجائے جس کے وجہ سے اس کا ٹیسٹ بالکل ریسٹران سٹیل جیسے لگے ٹھیک ہوگے جی اب یہاں پہ ہم نے اپنی مزدار سی چکن اور ویجیز جو ہم نے ککی ہوئی ہے وہ ڈال دینی ہے سوس کے اندر اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کک کر لیں گے تاں کہ زبردار سا چکن اور ویجیٹیبلز کا ٹیسٹ آجائے جی سوس کے اندر اور اسی پونٹ پہ ہم نے ڈال دینی ہے چیز مرزریلہ اور چیڈر چیز آپ چیڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو بھی اچھے سے کک کر لیں گے اور اسی پونٹ پہ ڈال دیں گے اپنا وائل کیا ہوا پینے پاستہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ہم نے دو کپ لیا ہے اور یہ سائز میں کتنا زیادہ ہو گیا ہے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے تاں کہ ساری کریمی نیس اور چیزی نیس پاسٹہ کے ساتھ لگ جائے اور اب یہاں پہ اس کو صرف ایک سے دو منٹ کے لیے اپنے میڈیم فلیم پہ کک کرنا ہے تاں کہ یہ ذرا سا کریمی ہو جائے اور جو پاسٹہ ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو جائے تو آپ بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لیے ہی صرف کک کیا ہے اور ہمارا مزدار سا پاسٹہ ریڈی ہو گیا ہے بلکل زبردستی کریمی نیس ہے چیزی نیس ہے تو یہاں پہ ہمارا یمی یمی پاسٹہ ہو گیا ہے ریڈی تو اس کو ریش آٹ کر لیتے ہیں لے لیتے ہیں ایک پیاری سی پلیٹ اور پیاری سی جمج کے ساتھ اپنے پاسٹہ کو ڈال دیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ یمی اور ڈیلیشیس لگ رہا ہے یہاں پہ میں نے ایکشرا کلر دینے کے لیے تھوڑا سا چکن اور ویجی ٹیبل سائٹ پہ کر لی ہوں یہاں پہ اس پوائنٹ پہ ایٹ کر دی دوبارے سے ڈال دیں گے جیس کے اوپر اپنا زبردستی وائٹ ساوس پاسٹہ اس کو گانش کر لیں گے چلی فلیکس اور اورگینو کے ساتھ اور یہاں پہ اس کے فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ یمی اور بلکل ریسٹرانٹ سٹائل جیسا لگ رہا ہے بوفے والے لوگ آ رہی ہے اور یہاں پہ اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو یہ ٹین آؤٹ آف ٹین ریسپی ہے بلکل آثنٹک ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ کا وائٹ ساوس بھی بہت زیادہ مزیکہ ہوگا کوئی بھی میدے کا کچھا پان نہیں ہوگا اور زبردستا ڈیلیشیسا پاسٹہ آپ گھر میں بنا سکیں گے تو یہ تھی چیز آج کی ویڈیو میں ملوں گی آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ